بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں آناچ کبھی مہنگا نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری غلطی ہے وزیر علیہ بنجاب جنگلات پر قبضہ کرنے والوں کو جیل میں ڈالے اسماندہ علاقوں کی ترقی اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہمارا مشن ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بارہ موسموں سے نوازا ہے اگر ہم پانی کا صحیح استعمال کرے تو پوری دنیا کو آناچ دے سکتے ہیں لوگوں کو روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اگر ریاست روزگار نہ دے سکے تو پیسے دے یہی فلاحی ریاست ہے عمران خان نے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یاد رکھیں جنگل آپ کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے عوام میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بارہ موسموں سے نوازا ہے دنیا کے ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں بارہ موسموں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دریا دیئے ہیں ان کے پانی کا اگر ہم صحیح استعمال کر لیں تو پاکستان پوری دنیا کو آناچ مہیا کر سکتا ہے ملک میں سبزیاں اور چینی وغیرہ کی قیمتیں بڑھیں لیکن یہ ایشیا ملک میں کبھی بھی مہنگی نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلیس ساجد خان صاحب ان سے ان کی ماہرانہ رائے جانتے ہیں ساجد بھائی آج گل وزیراعظم صاحب نے نوجوانوں کے مستقبل کو جنگلاز سے جوڑ دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ پاکستان میں بارہ موسم پائے جاتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں وزیراعظم کی ہر تقریر میں سے ان کے مخالفین اور ان کے چاہنے والے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نکال لیتے ہیں جو پھر اس کی بازگشت آئندہ آنے والے دنوں میں سنائی دیتی رہتی ہے جہاں تک وزیراعظم صاحب کا بارہ موسموں کے حوالے سے بات کرنا ہے تو موسم تو یقینی طور پر ہمارے پاس چار رہے ہیں چار میں سے بھی اب تین رہ گئے ہیں کیونکہ انوارمنٹل چینج ہے اور گرمیاں بہت طویل ہو گئی ہیں بہار بھی بیچ میں سے ختم ہو گیا میرا خیال ہے ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے ہیں اور سیاسی موسم ہیں وہ آئے روز بدلتے رہتے ہیں اور وزیراعظم صاحب کا شاید یہ کہنا کہ پاکستان میں بارہ موسم ہیں تو وہ اس تناظر میں تو ہو سکتا ہے زمینی حقائق تو یقینی طور پر مختلف ہیں آج کی دوسری ٹاپ سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین ایران میں کرونا وائرس سے اموات اور دو درجل سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق کے بعد پاکستان الٹ ہو گیا اور تافتان بارڈر بند کر دیا گیا جبکہ ٹرانسٹ گیٹ راہداری پاسپورٹ گیٹ بھی بند ہیں تفصیلات کے مطابق قاتل کرونا وائرس وزیراعظم ایران پاکستان منتقل ہونے کے خدشے کے پیش نظر تافتان بارڈر بند سیل کر دیا گیا جبکہ ایران سے وطن واپس آنے والے زائرین کی سخت سکریننگ کی جا رہی ہے پاک ایران بارڈر بند ہونے سے دو طرفہ کاروباری سرگرمیاں محتل ہو گئی ہیں اور ہیوی ٹریفک کو تافتان میں روک دیا گیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاکہ شہوانی کا کہنا ہے کہ ایران میں مجود پاکستانیوں کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا ایران سے آنے والے شہریوں کو چودہ روز ابزرویشن میں رکھا جائے گا وزیراعظم جان کمال خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دوسری طرف چیف سیکٹری بلوچستان نے شہریوں کے ایران جانے پر پبندی آئیت کر دی ہے اور کہا زائرین کو تا حکم ثانی اجازت نام میں جاری نہیں ہوں گے چاگی انتظامیہ نے انٹری پوائنٹ پر دس رکنی عملہ تائنات کر رکھا ہے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز از افطال میں کرونا سولیشن وارڈ بھی قائم کر دیا گیا جبکہ پی ڈی ایم نے دس ہزار ماسک پنچا دیئے چیف سیکٹری بلوچستان نے واضح کیا ہے کہ صورتحال میں بہتری آنے تک کسی شخص کو ایران جانے کی اجازت نہ ہوگی اور امید ظاہر کی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال الارمینگ نہیں صوبہ اور ملک محفوظ ہیں تاہم حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے صوبائی حکومت نے مطلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ایران سے پاکستان داخل ہونے والے لوگوں کو دو ہفتوں تک تافتان کیمپ میں ٹھہرایا جائے اور ان کی بقاعدہ سکریننگ کا عمل جاری رکھا جائے تاکہ خطرناک وائرس پاکستان منتقل نہ ہو سکے گزشتہ روز مام نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا تھا کہ انٹری پوائنٹس پر عالمی ہیلتھ ریگولیشن پر عمل ہو رہا ہے تاحال پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا مام نے خصوصی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان خود کرونا وائرس سے بچاؤں کی اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں ساجد بھائی کرونا وائرس نے ایران کا روح کر لیا ہے اور ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے یہ آج کی ٹاپ سٹوری بھی ہے اور یقینی طور پہ اس وقت حکومت پاکستان کو بھی اس حوالے سے سنزیجگی سے سوچنا چاہیے دیکھیں چائنہ سے کرونا وائرس نکلا اور وہ عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریبا تیس کے قریب ممالک ہیں جہاں پر کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور نقصان اور انسانی جانوں کا زیان سامنے آیا ہے جہاں تک آپ ایران کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان اور ایران کے تجارتی جو میں سمجھتا ہوں تعلقات ہیں وہ تو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے شاید اتنی آب و تاپ کے ساتھ اب نہیں چل رہے ہیں مگر پاکستان اور ایران کے مابین مذہبی سیاہت سب سے اہم نکتہ ہے اس وقت بھی اگر ہم بات کریں اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہیدر پانچ ہزار کے قریب جو ظاہرین ہیں وہ ایران کے اندر مقید ہو کے رہ گئے ہیں آج چیف سیکرٹری بلوشتان کا یہ کہنا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا بارڈر جو اس کو سیل کر دیا گیا ہے نہ کوئی اس طرف جائے گا نہ اس طرف آئے گا تو یہ اس نے ایک ملک کے اندر بہنچالی کیفیہ جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی ہے پانچ ہزار لوگ ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے یا اکیلے گئے ہوئے ان کے جو باقی یہاں پر خاندان ہیں ان کے اندر شدید قسم کی تشویش پائی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے ہیں یہ صرف بارڈر کے سیل کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اندر یہ واقعی ہے ابھی دیکھیں ابھی تو خبر ایجنسیاں جو ہیں ہو چکی ہیں مگر ایرانی اوفیشلز کا بیان جو ہے وہ اس سے قدر مختلف ہے ایرانی اوفیشلز نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی ہے مگر اگر ہے بھی ہمیں تو اس کو مضبط انداز میں لینا چاہیے اگر ایران کے اندر خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو پاکستان کو اپنی آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے ہوں گے ابھی تک چائنہ کے اندر جو سٹوڈنٹس فسے ہوئے ہیں جو باقی ہمارے تاجر حضرات فسے ہوئے ہیں وہ چائنہ سے باہر نہیں آسکے اگر خدا نہ خواستہ ایران کے اندر بھی اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو پھر یقینی طور پر جو ہے وہ ایک عدم استقام کا شکار ہوگا پاکستان بھی اور عوام کے اندر جو ہے وہ تشویش مزید بھڑے گی تو اس حوالے سے گورنمنٹ میں آج اسلامباد کے اندر ایک میٹنگ بھی تھی ہائی افیشل اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے صرف بارڈرز کو جو ہے وہ سیل کرنا کافی نہیں ہوگا عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے اور یہ جو ہیٹ کو دیکھنے والے آلات ہیں یا ماسک ہیں اس سے نکلنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے اس وبا کے حوالے سے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں حیدر سنجیدہ سوال ہے اور اس کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اپنے تمام تر وسائل کو بروبے کار لاتے ہوئے اس سے نمٹ نہ ہوگا اگلی ٹاپ سٹاری کی جانب بڑھتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت سوشل میڈیا کے مجفزہ کامانین پر نظر سانی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزارت اطلاعات وزارت داقلہ وزارت قانون وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی اور پاکستان ٹیلی قوم اتھارٹی پی ٹی اے حکام شریک ہوئے اجلاس میں حال ہی میں بنائے گئے سوشل میڈیا قوانین پر رد عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وزیر آزم نے مجفزہ قوانین پر عمل درامت سے قبل سٹیک ہولڈر کو ماد میں لینے کی ہدایت کر دی جبکہ مجفزہ قوانین کے پیش نظر ازادی اظہار پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا دوسری درست سوشل میڈیا سے متعلق حکومت کی جانب سے مجفزہ قوانین اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے گئے ہیں ساجد خان صاحب پی ٹی اے لاز میں یہ جو حالیہ تبدیلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پی ٹی اے جو لاز ہیں میں تو بحثیت صحافی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخصی آزادی کی اوپر جو کہ پوری دنیا کا قانون پاکستان کا آئین جو ہے وہ شخصی آزادی دیتا ہے اپنے شہریوں کو اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدغن لگائی گئی ہے شبخون مارا گیا ہے جلد بازی کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر اس کا جو شدید ترین جو رد عمل سامنے آیا ہے اس کے بعد آج اسلام آباد کے اندر وفا کی قابینہ کا اجلاس بھی تھا جس کے اندر وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی حکومت کو بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا یہ دو آزار بیس چل رہا ہے اور دیکھیں دنیا کے اندر دو لاز چل رہے ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں جو میں سمجھتا ہوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں ہمارا شمار بھی ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر ہمارے ہاں بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ رہی ہے ہمارے ہاں سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے تو انفرمیشن فلو کو ہمیشہ روکا گیا ہے اور اس کا نقصانات ہمیں اٹھانا پڑے ہیں اب کب تک اپنے شہریوں کو جو ہے وہ حقائق سے جو ہے وہ حقائق اپنے شہریوں سے چھپاتے رہیں گے اور جو دوسرا اگر موڈل ہم دیکھتے ہیں تو وہ ترقی یافتہ ممالکہ ہے جہاں پر انفرمیشن فلو کو جو ہے وہ مزید کوشش کی جاتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ عوام میں پھیلے لوگ جو ہیں وہ جو ہو رہا ہے اس سے واقف ہوں اور اپنا اظہار خیال بھی کریں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تنقید کو برداشت کرنا چاہیے اور اس جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے لاز ہیں ان کے اندر فوری طور پر اس جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو قلد ادم قرار دیا جائے اور تمام سٹیک ہورڈرز کو جن میں ہماری جنس برادری بھی ہے سیول سوسائٹی بھی ہے اس کو جو ہے تمام سٹیک ہورڈرز کو سامنے بٹھا کے ایک قانون بنائیں متفقہ قانون بنائیں یقینی طور پر قوانین بننے چاہیے مادر بدر آزاد سوشل میڈیا کو بھی نہیں ہونا چاہیے مگر یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی یہ سوشل میڈیا نے جو ہائپ کریئٹ کی تھی اسی کی وجہ سے بنی تھی اور آج ہمارے کچھ مقتدر حلقے بھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہے یہ سیمٹیز نہیں ہیں اب آپ کس طریقے سے انفرمیشن فلو کو جو ہے روکیں گے اگر مزید اس حوالے سے سختی کی گئی آپ دیکھیں اخبرات کے اندر بھی جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے آپ نے میڈیا جو ایکسٹریم میڈیا ہے اس کی اوپر بھی جو پروگرامز ہیں ان کو بھی بین کیا ٹھیک ہے وہ پیمرا قوانین ہیں آپ اس کو بلوے کار لا کے کر دیتے ہیں لیکن اگر عوام کا شہریوں کا اگر دم گھوٹنے کی کوشش کی گئی پی ٹی اے قوانین کے ذریعے سوشل میڈیا کی اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلاب آئے گا یہ بہت بڑا توفان برپا ہوگا اور اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو ہو گئی ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا اس حوالے سے ہم انٹرنیشنلی بھی تنقید کی اس وقت ضد میں ہیں تو حکومت پاکستان کو وزیراعظم کو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے اور موجودہ حکومت نے سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو حوصلہ دیا تھا اور اب ان کو یہ سوچنا چاہیے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور اس قسم کے جو خرافات ہیں اس سے نکلیں پرفارمس کے اوپر توجہ دیں تنقید ہوگی اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو تنقید ہوگی آپ کو تنقید برداشت کرنی چاہیے بہت شکریہ ساجد خان صاحب آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کیا اس کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نکل